موسیقی پلیز سبسکرائب تھی چینل اور کلکھتے بیل ایکن ہم کنگڈم اینیمیلیا کا سب کنگڈم یو میٹازوہ ڈسکس کر رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں یو میٹازوہ کے اندر پائی جانے والے اینیملز ملٹی سیلیلر ہیں ان کی باڈیز کے اندر بہت سارے سیلز موجود ہیں اور وہ اینیملز سیمیٹریکل ہیں سیمیٹریکل کا مطلب یہ ہے کہ ان کی باڈیز کے اندر آرگنز یا پارٹس کی ارینجمنٹ سینٹرل ایکسز کے اراؤنڈ اس طرح سے ہے کہ ان کی باڈی میں دو میرر ایمیجز بنائے جا سکتے ہیں ہنس دی آر ٹامڈ ایز سیمیٹریکل آج ہم یو میٹازوہ میں پائے جانے والا فائلم پلیٹی ہیلمنثیز ڈسکس کریں گے ہم دیکھتے ہیں کہ اس فائلم میں پائے جانے والے اینیملز کو فلیٹ ورمز کہا جاتا ہے ان کو فلیٹ ورمز کہنے کی وجہ ان کی باڈی کی شیپ ہے اگر ہم ان کی باڈی کو شیپ کو دیکھیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کی باڈی کو ڈورسل اور ونٹرل سائیڈ سے کمپریس کر کے فلیٹ کر دیا گیا ہے اس کی اگزیمپل یوں لیں کہ اگر ہمارے پاس ایک کمپریس مشین ہو اور اس میں اگر ہم ایک سٹیک آف پیپرز ایڈ کریں اور پھر اس کو ہم گمانا سٹارٹ کریں ہم دیکھیں گے آہستہ آہستہ مشین اس سٹیک کو کمپریس کرتی جائے گی اور یہ سٹیک مزید زیادہ فلیٹ ہوتا جائے گا اسی طرح سے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان اینیملز کی باڈیز کو کمپریس کیا گیا ہے ایسی باڈی کو کہا جاتا ہے دورسل ونٹرلی کمپریسٹ باڈیز سو فلیٹ باڈیز ہونے کی وجہ سے ان اینیملز کو فلیٹ ومز کہا جاتا ہے اگر ہم ان کا حیبیٹیٹ ڈسکس کریں تو ہم دیکھیں گے کہ ان کے اندر فری لیونگ اینیملز بھی موجود ہیں اور پیرسائٹ پر موجود ہیں فری لیونگ ارگنیزم ایک ایسا ارگنیزم ہوتا ہے جو دوسرے ارگنیزم کے اوپر ڈائریکلی ڈپینڈ نہیں کرتا جبکہ پیرسائٹ دوسرے ارگنیزم کے اوپر ڈائریکلی ڈپینڈ کرتا ہے اور وہ ارگنیزم ہوسٹ کہلاتا ہے وہ ہوسٹ کی باڈی پر رہتا ہے اور اسی سے اپنے نیوٹریانس لیتا ہے اور اس کے اوپر رہ کے سروائیو کرتا ہے فری لیونگ فارمز کے اندر فریش وارٹر میں رہنے والے پلین ایریا ان کے دوجیسیاں موجود ہیں جبکہ پیراسائٹس کے اندر بہت ساری انڈو پیراسائٹس ہیں جو کہ ہوسٹ کی باڈی کے اندر رہتی ہیں جس کی اگزیمپل ہے چینیا سولیم جس کو ٹیپ وارم کہتے ہیں فیسیولا ہپیٹیکا جس کو لیور فلوگ کہا جاتا ہے انشسٹو سوما جس کو بلڈ فلوگ کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ پیراسائٹس دنیا کے ان ریجنز میں زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور وہاں پہ زیادہ ابنڈنٹ ہیں جو کہ ٹروپکس ہیں اور یاد رکھیں ٹروپکس دنیا کے اوپر وہ ریجنز ہیں جو کہ ایکویٹر کے ساتھ موجود ہیں یہاں ڈائیگرامز میں آپ ٹروپکس دیکھ سکتے ہیں ان ٹروپکس میں پائے جانے والے کنٹریز اور ان ریجنز میں رہنے والے لوگوں کے اندر یہاں پہ یہ پیراسائٹس زیادہ ابنڈنٹ ہیں اگر ہم فلیٹ ورمز کا باڈی سائز دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ چاند میلی میٹر سے لے کر میٹرز تک ان کا سائز ہو سکتا ہے چاند میلی میٹر یعنی کہ ٹین میلی میٹر میں ہمارے پاس پلین ایریا موجود ہے جبکہ ٹیپ ورمز جو کہ کئی میٹرز کی لیند ہو سکتی ہے سو دس اس دیئر باڈی سائز اگر ہم دیکھتے ہیں یہ گریڈ بائی لیٹریا میں پائے جاتے ہیں اور اینیمل کنگٹم کے اندر اس فائلم کے اینیمل سے ہی بائی لیٹرل سیمیٹری کا آغاز ہوتا ہے بائی لیٹرل سیمیٹری کو ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ یہ آرگنز کی ایسی ارینجمنٹ ہے سینٹرل ایکسز کے اراؤنڈ کہ سنگل پلین سے صرف باڈی کو دو میرر ایمیجز میں کٹا جاتا ہے اور ہمارے پاس صرف ایک آپشن ہوتا ہے ڈائیگرام کو کنسیڈر کیجئے یہاں پہ آپ ایک پلین ایریا دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پلین ایریا کا ڈیوین پلین شو کیا گیا ہے جس سے اس کی باڈی کو رائٹ اینڈ لیفٹ دو میرر ایمیجز میں کٹا جا سکتا ہے اس ڈیوین پلین کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے جو اس کی باڈی کو دو میرر ایمیجز میں کٹ سکے اور میرر ایمیجز کا کانسیپ ہم نے انٹروڈکٹری لیکچرز کے اندر دیکھا تھا کہ یہ سیمیلر ایمیجز ہوتے ہیں جن کے اندر آرگنز رپیچ ہوتے ہیں اور ان کی باڈی عام طور پر موسٹ کیسز میں انسیگمنٹڈ اور اس میں باڈی کے اندر سیگمنٹس موجود نہیں ہوتے ان اینیملز کی ڈیویلپمنٹ کے اگر ہم بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں ان کے اندر جرم لیئرز تین پائی جاتی ہیں جب ان کی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو ان کے باڈی کے سیلز اپنے آپ کو تین لیئرز میں ارینج کرتے ہیں یہ جو میزوڈم لیئر ہے یہ تھرڈ لیئر ان کے اندر انٹروڈیوز ہوئی ہے اور انیمل کنگڈم کے اندر یہی سے تھرڈ لیئر کا آغاز ہوتا ہے اور یہی وہ انیملز ہیں جن میں فرس ٹائم تھرڈ لیئر that is میزوڈم فارمیشن ہوتی ہے تو تین لیئرز ایمبریونک سٹیجز میں بنانے کی وجہ سے ان کو ٹرپلو بلاسٹک کہا جاتا ہے اور فیوچر میں چل کے یہی لیئرز ان کی باڈی کے سٹرکچرز بناتی ہیں اگر ہم ان میں باڈی کیوٹی یا سی لوم کا ذکر کریں تو ہم کہتے ہیں دیار اے سیلومیٹ اے سی لومیٹ کا مطلب یہ ہے کہ اے مینز وداوٹ سی لوم مینز سپیس ان کی باڈی کے اندر سپیس موجود نہیں ہے کیوٹی موجود نہیں ہے یہاں پہ آپ ڈائیگرام میں کب دیکھیں تو ایکٹوڈرم اور انڈوڈرم کے درمیان یہ جو بلو کلر کے اندر آپ کو میزوڈرم نظر آ رہی ہے میزوڈرمل سیلز ایسے موجود ہیں کہ وہ ایکٹوڈرم اور انڈوڈرم کے درمیان پورا سپیس کور کر لیتے ہیں اور یہاں پہ کوئی سپیس کیوٹی باقی نہیں بچتی اس لئے ہم ان کو کہتے ہیں اے سیلومیٹ بکاوز دے دو نوٹ ہیو کیوٹی انسائی دیار باڈی ان کے اندر سی لوم یا باڈی کیوٹی موجود نہیں ہوتی ایکٹوڈرم اور انڈوڈرم کے درمیان آپ وزیبل ہی دیکھ سکتے ہیں اگر ہم فلیٹ ورمز کا ڈائیجیسٹیف سسٹم کنسیڈر کریں تو ہم کہتے ہیں کہ ان کا ڈائیجیسٹیف سسٹم برانچنگ سیک لائک ہے اس کو سیک اس لئے کہا جاتا ہے کہ ڈائیجیسٹیف سسٹم یہاں پہ جو آپ پرپل کلر میں دیکھ رہے ہیں اس کے اندر دیر ایس سنگل اوپننگ جیسے شاپنگ بیگ یا ایک سیک یا تھیلی کے اندر صرف ایک اوپننگ ہوتی ہے چیزیں ڈالنے کے لیے اور وہاں سے نکالنے کے لیے اسی طرح ان کے ڈائیجیسٹیف سسٹم کی بھی ایکسٹرنلی اوپننگ ایک ہی ہے that is why اس کو سیک کہتے ہیں اور اس کو برانچ اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ بار بار ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی ٹیوبز کے اندر تقسیم ہو جاتا ہے so ان کا ڈائیجیسٹیف سسٹم جو ہے that is برانچنگ سیک لائک جس کے سنگل اوپننگ ہے اور کچھ آرگنزمز کے اندر ڈائیجیسٹیف سسٹم absent ہے جیسے کہ ٹیپ وم کیونکہ یہ پیراسائٹس ہیں چونکہ پیراسائٹس depend کرتی ہیں ہوسٹ پہ اس لئے ان کو کسی قسم کا ڈائیجیسٹیف سسٹم نہیں چاہیے ہوتا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں پلین ایریا جو کہ ایک فری لیونگ آرگنزم ہے یہاں پہ most of the space جو ہے وہ cover کیا ہوا ہے ڈائیجیسٹیف سسٹم نے اگر ہم ان کی فیڈنگ کنسیڈر کریں تو ہم کہتے ہیں اگزیمپل پلین ایریا اور جو پیراسائٹس ہیں وہ چونکہ اپنے ہوسٹ پہ رہتے ہیں that is why وہ ہوسٹ سے نیوٹرینس ڈرو کرتے ہیں وہاں سے ایبزورب کرتے ہیں اس کی اگزیمپل ہے ٹیک وم اگر ہم ان میں موبیلیٹی کنسیڈر کریں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ فری لیونگ فارمز جو ہیں ان کی وینٹرل یعنی کہ بیلی کی سائٹ کے اوپر سلیا موجود ہیں اور سلیا موجود ہونے کی وجہ سے وہ موٹائل ہیں جیسے کہ پلین ایریا یہاں آپ ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں پلین ایریا کو موو کرتے ہوئے جبکہ جو پیراسائٹس ہیں ان کی موومنٹ رسٹرکٹڈ ہے وہ موو نہیں کرتے کیونکہ وہ ہوسٹ کی باڈی کے اندر اٹیچ ہوکے رہتے ہیں that is why وہ موو نہیں کریں گے یہاں پہ آپ کو ٹیپ وم نظر آ رہے ہیں جو کہ ہیومنز کے انٹسٹائن کے اندر موجود ہے یہاں پہ یہ اٹیچ ہوکے رہتا ہے اور یہیں سے یہ فیڈنگ کرتا ہے that is why اس کو موومنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی اس لئے ان کے اندر موومنٹ رسٹرکٹڈ ہے فلیٹ وامز کے اندر اسی قسم کا سپیشلائزڈ ویسپرویٹری یا پھر سرکولیٹری سسٹم موجود نہیں ہے اگر ہم فلیٹ وامز کے اندر ایکسکریٹری سسٹم دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا ایکسکریٹری سسٹم ایکسکریٹری ٹیبیولز کے اوپر مشتمل ہے جو کہ بہت زیادہ برانچنگ پیٹرن شو کرتی ہیں اور وہ چھوٹی چھوٹے برانچز کے اندر ڈیوائیڈ ہوئی ہوئی ہیں یہ جو ان کی ٹیوبز سے چھوٹی چھوٹی برانچز نکلی ہوئی ہیں جو باڈی کے اندر پھیلی ہوئی ہیں ان کے انڈ کے اوپر ایک سیل موجود ہوتا ہے جو اس کو آگے سے کور کرتا ہے اس سیل کو کہتے ہیں فلیم سیل اور فلیم سیل کو فلیم سیل اس لئے کہا جاتا ہے کہ فلیم سیل کے اندر موجود ہوتے ہیں سیلیا یہ آپ کرسر کے جگہ سیلیا دیکھ سکتے ہیں جب یہ سیلیا موو کرتے ہیں تو یہ بالکل ایک شولے کی طرح ایک کینڈل کے فلیم کی طرح موو کرتے ہوئے فلکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہاں پہ آپ فلیم کو موو کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں چونکہ بیٹ کرتے ہوئے سیلیا فلیم کی طرح نظر آتے ہیں اس لئے سیل کو کہا جاتا ہے فلیم سیل فلیم سیلس کے اندر چھوٹے چھوٹی اوپننگز ہوتی ہیں جن کو فنسٹریشنز کہتے ہیں جب یہ سیلیا موو کرتے ہیں تو ویسٹ سراؤنڈنگ سے ان فنسٹریشن کے ساتھ اندر موو کر کے آ جاتا ہے اور پھر یہ ویسٹ انٹیبیولز کے تروں موو کرتا ہوا نیفریڈیو پورس کے تروں باڈی سے باہر چلا جاتا ہے اور اس تیبیولر ایکسکریٹری سسٹم کو کہا جاتا ہے پروٹو نیفریڈیم نروس سسٹم فلیٹ ورمز کے اندر ویل ڈیویلپٹ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی اندر نیٹ ورک آف نروز ور گینگلیا پائے جاتے ہیں نروز ور گینگلیا کی ٹرم سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں نیورون کو دیکھنا پڑے گا اور نیورون وہ سیل ہے جو کہ نروس سسٹم بناتا ہے نیورون کے اندر آپ اس کا وہ پورشن دیکھ رہے ہیں جس کے اندر اس کا نیوکلیس موجود ہے یہ پورشن کہلاتا ہے سیل باڈی اور سیل باڈی سے چھوٹی چھوٹی فائبرز نکل رہے ہیں جن کو ہم ڈینڈرائٹس کہتے ہیں اور ایک سنگل لانگ فائبر ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایکزون جب بہت سارے نیورونز کا سیل باڈی آپس میں ملتی ہیں تو وہ گینگلیا بناتی ہیں اور ان گینگلیا کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ کسی حد تک پروسسنگ کر سکتے ہیں جیسے کہ ہمارے برین میں پروسسنگ ہوتی ہے جب بہت سارے نیورونز کی ایکزونز ملیں تو وہ نرو کہلاتی ہے یہاں پہ آپ کو انٹیریر سائٹ کے اوپر گینگلیا نظر آ رہے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں سیریبرل گینگلیا اور ان سے نکلتی ہوئے آپ کو نروز نظر آ رہی ہیں سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سمپل برین کا کام کرتے ہیں گینگلیا تو یہ وہ انیملز ہیں جن سے برین فارمیشن کا آغاز ہو جاتا ہے اور یہاں پہ سمپل برین ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے ان کی انٹیریر سائٹ کے اوپر کچھ سنس آرگنز بھی ہمیں نظر آتے ہیں سنس آرگن کوئی بھی ایسا آرگن ہے جس کی مدد سے انڈیویجول اپنے انوائرمنٹ کو سنس کر سکتا ہے اور اس کے بارے میں انفرمیشن حاصل کر سکتا ہے یہاں پہ ہمیں آئی سپورٹس نظر آ رہے ہیں جن کی مدد سے یہ لائٹ کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور اسی طرح ان کے انٹیریر سائٹ کے اوپر مختلف فلیٹ ورمز کے اندر ٹیمو ریسیپٹرز بھی موجود ہوتے ہیں جن کی مدد سے یہ اپنے فوڈ کا پتہ چلاتے ہیں اور اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اپنے انوائرمنٹ کے اندر فلیٹ ورمز کے اندر دونوں طرح کی ریپروڈکشن ہوتی ہے اے سیکشوال اور سیکشوال ریپروڈکشن اے سیکشوال ریپروڈکشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پروسس جو یوز کرتے ہیں اسے فشن کہتے ہیں فشن بیسیکل یہ ایک ایسا پروسس ہے جس میں انیمل کی باڈی بریک تاؤن ہو کے پیسز بنا دی ہے تو آپ یہاں پہ ایک پلینیریا دیکھ سکتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ یہاں سے اس کی باڈی ٹوٹتی ہے اور وہ دو پیسز بنا دی ہے ایک اپر پیس جس کو آپ نے انٹیریئر پیس کہا اور ایک ٹیل والا پیس جس کو آپ نے پوسٹیریئر پیس کہا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پوسٹیریئر پیس ہے وہ ایسیکشولی گرو کرتا ہے اور وہ اپنے ساتھ نیا انٹیریئر پیس بنا لیتا ہے اور جو انٹیریئر پیس تھا اس نے اپنے ساتھ نیا پوسٹیریئر پیس بنا لیا ہے تو ایک پلینیریا سے آپ کے پاس دو پلینیریا بن گے تو یہ ہے ایسیکشول پروڈکشن اور یہ ایسیکشول پروڈکشن ان کے اندر اس لیے پوسیبل ہے کہ ان کے اندر ری جنریشن کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہے what is ری جنریشن ری جنریشن وہ پروسس ہے کہ جس میں اینیمل اپنی باڈی کا کٹ جانے والا حصہ دوبارہ سے بنا لیتا ہے سو بہت زیادہ پاور ہونے کی وجہ سے ری جنریشن کی ان اینیمل کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ یہ فشن کے ترو اے سیکشولی ریپروڈیوز کر سکتے ہیں سیکشول ریپروڈکشن چونکہ گیمیٹس کی فیوجن کی وجہ سے ہوتی ہے اور گیمیٹس ہمارے سیکس سیلز ہوتے ہیں جن میں سپرمز اور ایگز ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اینیمل کی باڈیز کے اندر آپ کو ٹیسٹیز اور اووریز نظر آ رہی ہیں یہ ٹیسٹیز اور اووریز سیکس آرگنز ہیں ٹیسٹیز میل سیکس آرگنز ہیں اووریز فیمل سیکس آرگنز ہیں ایک ہی باڈی کے اندر دونوں سیکس آرگنز کی موجودگی ہو اگر تو ایسے اینیمل کو کہا جاتا ہے ہر میفروڈائٹ کیونکہ ایک ہی باڈی کے اندر دونوں سیکس آرگنز موجود ہیں ٹیسٹی سپرمز بنائیں گی اور اووریز کے اندر ایگز بنیں گے جب ان کے اندر فرٹیلائزیشن ہو جاتی ہے تو بعض اوقات ان کے اندر لاروہ بنتا ہے اور بعض اوقات لاروہ ان کے اندر نہیں بنتا اگر ان کے ڈیویلپمنٹ کے دوران لاروہ بنے اور موجود ہو تو ایسی ڈیویلپمنٹ کو انڈائریکٹ ڈیویلپمنٹ کہا جاتا ہے اور اگر لاروہ ایسنٹ ہو تو ایسی ڈیویلپمنٹ ڈائریکٹ ڈیویلپمنٹ کہلاتی ہے فلیٹ ورمز کی اگزیمپلز میں ہمارے پاس موجود ہے ڈیجیزیا جس کو ہم کہتے ہیں پلینیریا اور پلینیریا ایک فری لیونگ آرگنزم ہے جو کسی دوسرے آرگنزم کے اوپر ڈائریکٹلی ڈیپینڈ نہیں کرتا اپنے سروائیول کے لیے اور اس کی وینٹرل سائٹ کے اوپر سلیا موجود ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ موو کر سکتا ہے جیسے کہ آپ ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں دوسری اگزیمپل ہمارے پاس ہے فیسیولا ہپیٹیک کا اس کو کومنلی کہتے ہیں لیور فلیوک کیونکہ یہ انڈو پیرسائٹ ہے اور یہ رہتی ہے بائل ڈکٹ کے اندر یہاں پہ آپ لیور کے ساتھ بائل ڈکٹ دیکھ رہے ہیں بائل ڈکٹ وہ ٹیوب ہے جس کے تھو لیور سے بائل موو کرتے ہوئے سمال انٹسٹائن میں جاتی ہے دیورنگ ڈیجیشن اس ٹیوب کے اندر رہتی ہے لیور فلیوک اور یہاں پہ یہ سکرز کے تھو اپنے ہوسٹ کے ساتھ اٹیج ہو جاتی ہے اور یہاں پہ آپ ڈائیگرام میں اس کا سکر دیکھ سکتے ہیں لیور فلیوک کے عام طور پہ دو ہوسٹ ہوتے ہیں سنیل اس کا انٹرمیڈیٹ ہوسٹ ہے جس کے اندر یہ اپنی انمیچور سٹیجز پاس کرتی ہے اور شیپ یا مین اس کا ڈیفنیٹیو یا پرائمری ہوسٹ کہلاتا ہے جس کے اندر یہ میچور ہو کے اپنی سیکشل رپروڈکشن کمپلیٹ کرتی ہے دی تھرڈ اگزیمپل اس ٹینیا سولیم اب ٹینیا سولیم کو عام طور پہ ہم کہتے ہیں ٹیپ وام اور ٹیپ وام ایک انڈو پیرسائٹ ہے جو کہ کیٹلز یومنز اور پکس کے اندر موجود ہوتی ہے اور اس کی باڈی ریبن لائک ہے یہاں پہ آپ اس کی باڈی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لانگ ریبن لائک ہے اور یہ کئی میٹرز کے اوپر مشتمل ہوتی ہے اس کی باڈی کے اندر ڈیفرنٹ پارٹس ہم ویزیبلی دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے اس کا سر جو کہ سکولکس کہلاتا ہے سکولکس کو اگر آپ میگنیفائی کریں تو یہاں پہ آپ کو ہکس نظر آئیں گی اور سکر نظر آئیں گے یہ سکرز اور ہکس کی مدد سے اپنے ہوسٹ کی باڈی کے اندر اٹیچ کرتا ہے اپنے آپ کو تاکہ یہ انٹسٹائن کے اندر رہنے کی وجہ سے انٹسٹائنز میں موومنٹ ہوتی ہے جس کو ہم پیرسٹالسس موومنٹ کہتے ہیں جس کی وجہ سے فوڈ آگے موو کرتا ہے تو یہ ہکس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے تاکہ پیرسٹالسس کے دھرو یہ بھی آگے موو کر کے نہ چلا جائے اور یہ اٹیچ رہے یہاں پہ ہیڈ کے ساتھ آپ کو ایک نیرو ریجن نیک نظر آ رہے اور نیک کے بعد کی جو باڈی ہے وہ چھوٹے چھوٹے سیگمنٹس کے اندر ڈیوائیڈڈ ہے یہ جو سیگمنٹس ہیں یہ کہلاتے ہیں پرو گلوٹیڈز اور پرو گلوٹیڈز اس کی باڈی میں تین طرح کے ہوتے ہیں نمبر ون نیک کے ساتھ جڑے ہوئے پرو گلوٹیڈز کہلاتے ہیں ان کے اندر سیکس آرگنز ابھی صحیح ڈیولپ نہیں ہوتے اس کے بعد میڈل پورشن میں ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں اور یہاں آپ ان کو مینگنی فائی کر کے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ان کے اندر آپ کو تیسٹیز آوریز یوٹرس مینز سیکس آرگنز فولی ڈیولپ نظر آتے ہیں اور فائنلی ان کے اندر جو پرو گلوٹیڈز پائی جاتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں گریویڈ پرو گلوٹیڈز گریویڈ پرو گلوٹیڈز کے اندر موجود جو یوٹرس ہے اس کے اندر فرٹیلائزڈ ایگز موجود ہوتے ہیں اور ایمبریو بننا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ یوٹرائے بھری پڑی ہیں مختلف قسم کے ایگز سے اور ان ایگز کے اندر ایمبریو بننا سٹارٹ ہو چکے ہیں تو یہ فولی میچیور مینز گریویڈ پرو گلوٹیڈز کہلاتے ہیں تینیا سولین یا پھر ٹیپ وارم اپنا لائف سائیکل دو ہوسٹ میں کمپلیٹ کرتا ہے اس کا انٹرمیڈیٹ ہوسٹ پیگیا کیٹل ہے اور اس کا دیفنیٹیو یا پرائمری ہوسٹ انسان ہے جس کے اندر وہ اپنی سیکشول پروڈکشن کرے گا جب وہ انسان کی انٹسٹائن کے اندر موجود ہوتا ہے تو وہیں اس کے جو گریویڈ پرو گلوٹیڈز ہیں ان کے اندر زائیگوٹ ڈیویڈپ کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ ایمبریو بننا شروع کر دیتا ہے ویدن یوٹرس اور جو یوٹرائے موجود ہیں گریویڈ پرو گلوٹیڈز کے اندر آہستہ آہستہ ان کے اندر فولی ڈیولپٹ ایمبریو بن جاتے ہیں اور پھر وہ گریویڈ پرو گلوٹیڈز بریک کرتے ہیں اس کی باڈی سے اور وہ ہیومنز کے فیسز کے ساتھ باڈی سے باہر آتے ہیں اور باہر آنے کے بعد وہ پاسچرز یا گراس لینڈز کے اندر چلے جاتے ہیں پانی کے ساتھ بے کے یا مختلف پروسیسز سے وہاں پہ اگر کوئی کیٹلز گریزنگ کر رہے ہیں تو یہ ایمبریو ان کیٹلز کی باڈی میں چلا جائے گا اگر آپ اس ایمبریو کا سپرکچر دیکھیں تو یہ آپ کو نظر آئے گا کہ اس کی باڈی میں ہکس ہیں ان ہکس کی مدد سے یہ اٹیچ کرے گا اپنے ہوسٹ کے ساتھ یہ زیادہ موو نہیں کر سکتا کانٹریکٹ ریلیکس کر کے بہت لائٹ سی موومنٹ یہ شو کرتا ہے اور جب یہ اپنے انٹرمیڈیٹ ہوسٹ کے اندر چلا جاتا ہے تو اس کی باڈی میں جانے کے بعد اس کے گوشت کے اندر جا کے سسٹ کی فارم میں رہتا ہے اور یہ گوشت ان فیکٹ اس کے والینٹری مسلز ہیں اس کے سکیلیٹل مسلز ہیں اور ان گوشت کے اندر یہ رہینا سٹارٹ کرے گا اور اگر کوئی انسان اس کو انسیفیشنٹلی کوک کر کے کھاتا ہے یا ایم پراپر کوکنگ کے بعد اس بیف کو کھاتا ہے تو وہ ایم بریو اس انسان کی باڈی میں جانے کے بعد اگین انٹسٹائن کے ساتھ جا کے اٹیچ ہوگا اور وہ پروگلوٹیٹس بنانا سٹارٹ کرے گا اور اس کا لائف سائیکل ایسے ہی ریپیٹ ہوتا رہے گا ڈس انفیسٹیشن کہ اس کے انفیکشن سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور ٹینیا سولیم سے آپ اپنے آپ کو اور ویسے آپ دوسرے پروگلوٹیٹس جو یہاں پہ موجود ہیں اس فائلم میں ان سے بچانے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں پروپرلی کک فوڈ کھانا چاہیے نمبر ون نمبر دو اگر کوئی ٹینیا آپ کی باڈی میں انٹر ہونے میں کمیاب ہو چکا ہے تو اب میڈیسنز کو استعمال کرنا پڑے گا اس کو ریموو کرنے کے لیے اور اس کی کمپلیٹ ریموول بہت امپورٹنٹ ہے اگر جسٹ اس کا ہیڈ آپ کی باڈی میں رہ جائے تو اس کے ہیڈ میں بھی اتنی صلاحیت موجود ہے کہ وہ ریگرو کرتے کرتے واپس کمپلیٹ ٹینیا بنا دیتا ہے فیزیشنز اکثر میڈیسنز کے ساتھ ایک پروسس یوز کرتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں انیما تاکہ ٹینیا کو پوری طرح سے ہماری انٹسٹائن میں سے ریموو کیا جا سکے دیورنگ انیما انیس سے ایک ٹیوب انٹر کی جاتی ہے اور وہاں سے پھر لیکوڈز میڈیسنز انٹسٹائن کے اندر تاکہ اس کو ریموو کیا جا سکے کمپلیٹلی ہماری انٹسٹائن میں سے یہ میڈیکل پروسس کہلاتا ہے انیما ہم نے اپنے لیکچر کے دوران دیکھا ہے کہ کچھ پلیٹی ہیلمنٹس ایسے ہیں جو کہ پیراسٹک ہیں اور وہ دوسرے ہوسٹ کی باڈی کے اوپر رہتے ہیں تو ہوسٹ کی باڈی میں رہنے کی وجہ سے ان کو ہر وقت خطرہ ہوتا ہے ہوسٹ کے انزائم سے اور اس کے باڈی کے دیفنس سسٹم سے اور ہوسٹ کے اندر کامیابی سے رہنے کے لیے انہیں اپنے اندر کچھ خصوصیات اور کریکٹرز پیدا کرنے پڑتے ہیں جو ان کو ہیلپ کرتے ہیں کہ وہ سروائیو کر سکیں ویدن دی باڈی آف دی ہوسٹ اور اس پروسس کو کہتے ہیں ایڈیپٹیشنز ایڈیپٹیشنز کوئی بھی چینج ہے باڈی آف دی آرگنیزم میں کہ جو کو اس کو سروائیو کرنے میں ہیلپ کرے تو ہم دیکھیں گے کہ پیراسائٹس کے اندر کون سی ایڈیپٹیشنز ہیں جو کہ ان کو ہیلپ کر رہی ہیں تاکہ یہ اپنے ہوسٹ کو بڑے سکسیس فولی ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں نمبر ون ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر جو ایپی ڈرمس تھی اس کے باہر ایک ریزسٹنٹ لیئر آ چکی ہے جسے ہم کیوٹیکل کہتے ہیں اور یہ کیوٹیکل یہاں ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو باہر والی لیئر ہے ان کی باڈی کے سب سے باہر والی لیئر that is کیوٹیکل اور یہ بڑی سخت اور ریزسٹنٹ لیئر ہے اور یہ ان کو بچاتی ہے انزائنز آف دی ہوسٹ سے اور موسٹ کیسز میں ان کا ابزورپشن میں بھی ہیلپ کرتی ہے نمبر ٹو ان کے پاس ہکس اور سکرز موجود ہیں یہاں پہ آپ ہکس بھی دیکھ سکتے ہیں اور سکرز بھی دیکھ سکتے ہیں یہ اڈیسیو آرگنز ہیں جن کی مدد سے یہ اٹیج کرتے ہیں اپنے آپ کو ہوسٹ کے ساتھ اڈیسیو کا مطلب ہوتا ہے used for attachment ان کا نروس سسٹم اور مسکلر سسٹم ڈی جنریٹ ہے اور یہاں ان دونوں سسٹمز کا ڈی جنریٹ ہو جانا بھی ایڈیپٹیشن ہے کیونکہ ان کو نروس سسٹم اور مسکلر سسٹم کی زیادہ ضرورت نہیں ہے مسکلر سسٹم کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ انہوں نے مووو نہیں کرنا اور نروس سسٹم کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ان کی باڈیز بہت زیادہ کمپلیکس نہیں ہے اور انہوں نے بہت زیادہ ایکٹیویڈیز پرفارم نہیں کرنی چونکہ ان کے دونوں سسٹمز ڈی جنریٹڈ ہیں اور زیادہ کمپلیکس نہیں ہیں اس لیے ان کو ان سسٹمز کے اوپر زیادہ انرجی کی کاسٹ نہیں آتی اور ان کو مینٹین کرنے کے لیے زیادہ توجہ نہیں دینی پڑتی that is why ان کو ہیلپ ملتی ہے کہ یہ اپنے دوسرے وائٹل فانکشنز کو بہتر طریقے سے پرفارم کر سکیں اور نروس سسٹم اور مسکولر سسٹم کو زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے it means یہ بھی ایک اڈیپٹیشن ہے ان کا ڈیجیسٹیو سسٹم بھی سمپلی فائیڈ ہے کیونکہ یہ ہورسٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں اور ان کو پریپیرڈ فوڈ ملتا ہے that is why ایک کمپلیکس ڈیجیسٹیو سسٹم رکھ کے اور اس کی مینٹیننس کاسٹ کو رکھنے کی وجہ سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا so یہ اپنے ڈیجیسٹیو سسٹم کو بھی سمپلی فائی کر لیتے ہیں تاکہ اس کی مینٹیننس کاسٹ کو کم کیا جائے this is again another adaptation ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا ریپروڈکٹیو سسٹم بہت زیادہ کمپلیکس ہے اور ان کے اندر بے شمار ایکز بنتے ہیں اور اتنی لارج اماؤنٹ میں ایکز بنانے کی وجہ کیا ہے تاکہ یہ اپنے آپ کو سروائیو کرنے میں ہیلپ کرا سکیں اور چونکہ یہ ہوسٹ میں رہتے ہیں اور ڈیفرنٹ ہوسٹ میں باڈی میں رہتے ہیں that is why ہر وقت یہ خطرے میں ہوتے ہیں اور ان کا سروائیول خطرے میں ہوتا ہے that is why ان کے پاس کمپلیکس ریپروڈکٹیو سسٹم موجود ہے تاکہ یہ بہت زیادہ ایکز بنائیں بہت زیادہ اوہ بنائیں اور پھر ان میں سے کوئی نہ کوئی تو گروہ کرنے میں کامیاب ہوگا اور ان کے نئے باڈیز بنتی جائیں گے اور نئے انڈیویجولز ان کے اندر بنتے جائیں گے اس کا مطلب ہے کہ کمپلیکس ریپروڈکٹیو سسٹم ان کے اندر ایک ایڈیپٹیشن ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا کمپلیکسٹی لائف سائیکل کے اندر بھی موجود ہے اور ان میں دو ہوسٹ موجود ہیں دو ہوسٹ کی موجودگی بھی انہیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے اور کسی نہ کسی کنڈیشن میں ان کو کوئی نہ کوئی ہوسٹ آویلیبل ہوتا ہے آویلیبلیٹی آف ہوسٹ ان کی انہینسٹ ہے اور یہ ڈیفرنٹ سٹیجز ڈیفرنٹ ہوسٹ کے اندر اپنی گزار سکتے ہیں یہ انہادر ان کی ایڈیپٹیشن ہے ان ساری ایڈیپٹیشنز کے بعد یہ بڑے سکسیسفولی اپنے ہوسٹ کی باڈی کے اندر رہتے ہیں اور اس سے فوڈ حاصل کرتے ہیں اور وہاں پہ اپنے آپ کو گرو کرتے ہیں اور اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں that is why یہ بہت سکسیسفول پیراسائٹس ہیں